ایسا خاص تیمپریچر ہوتا ہے اچھا کہ یہ بڑا ریکارڈ رہتا ہے ہم اس سے چاہیں تو ریکارڈ کے ساتھیں کہ بیس دن میں دس دن میں دینے میں کہ جب سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تیمپریچر کتنا رہا ہے کہ خاص تیمپریچر میں یہ کہتا آتا ہے یہ ہے ایف ایف ٹی پیک سیلز اس کی لیکن اس تیمپریچر سے ہم نکالتے ہیں اس کو آٹھ گھنٹے کے اندر استعمال ہو جانا کر بلنا یہ خراب ہو جانا ہے یہ جو ہے ایف ایف ٹی یہ ہمارے لیے ایک خاص تیمپریچر پہ دو سال تر بھی کرنا ہے دو سال تر بھی کرنا ہے اچھا اور یہ ہمارے لیچرین ان کی لائف ہو ہے یہ تین سے پانچ دن ہے تین سے پانچ دن ہے وہ بھی خصوص اگر اس نے ہلنا من کر دیا گھنٹے بڑھ کے پر بھی تو یہ تپر حق لیکن اگر اس کو ہلاتے بھی رہیں تب بھی تین سے پانچ دن اس کی لائف ہوئی ہے جنری لائف کارکٹی ہے سو میں جو اٹھا کے ٹک دیسے ہیں جنریٹر بھی ہے، یوپی ایس بھی ہے، پڑھلی کی سپڑائی، ان قطعے لیمان چاہیے وہ کہتے ہی پریش ہوگا نہیں، نکالنے کے بعد فریز کر دیتے ہیں، جمع ہوا ہوتا ہے اور آپ کو ہی پریش دیتے ہیں، جو پہلے گرم کر کے پکلایا گیا ہے مکمل سہی بھی ریا جئی ہے مہینس فونٹی نائن ڈیگری سیٹلی گیا یہ مشین جورا چاندی زوج پہی ہے باہت میں بھی انسٹین ہو شیعہ رہ ہے اکی گی رہی رہے پیدا جن مطلب تا ای ڈالی زوج پہلے یہ وقت جائدہ کی ماشینیں اب ڈی ایجنٹ رینٹل کی ہی ہے شرط پر یہ ایجنٹ نے ملک کے ساتھ کی ہے تو ملک کے ساتھ میں اندر لگتے ہیں اس کے اندر لگتے ہیں لکھوں در پر ایم در دیں اور یہ خود ہی خودنوں کے سامپل کو ساتا ہے اس کے لئے ایک اپنے پر آتا ہے اور اپنے پر آتا ہے اس پر ایسا لئے پر ایسا لئے اس لئے اپنے پر کرنا پہتا ہے یہ کبھی جاتا ہوا اس لئے ایک ساو ساو ہے اس لئے نیتا شاہاں کی رائب سکرد یہ سان جان موسیقی 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 ایک انسان دے گا تو دوسرے کی پاس ملتا ہے ایک انسان دے گا تو دوسرے کی پاس ملتا ہے آپ نے گر دینا آپ تو ایک انسان دے گا تو وہ ہے صرف تو ملتا ہے جب اس کا ملتا ہے موسیقی 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 ہم نہیں ہو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اب یہ جو ہے نہیں کہ آگے کر رہے ہیں بلکہ تم رہے ہو آپ در آج کے اس کو آگے کریے سیمیہ ایک محلک بیماری ہے اور اس بیماری میں مقتلع مریض کو مہینے میں دو یا تین بار خون کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی خون کا عطویہ کسی مریض کو بچا بھی سکتی ہے اس لئے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سال میں کم از کم ایک بار خون کا عطویہ دے کر ایک مریض کو بچانی کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے قرآن حکم میں برمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کا جان بچایا جس طرح اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے اس لئے خون دینے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی قربانی سے ساری انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے خون دینا چاہیے اور اس میں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی جنت ہے اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی